السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں دلدل دیکھنا یا دلدل میں پھسنا یا دلدل سے نکلنا ان تین خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والا ہوں اس سے پہلے کہ ہم خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کریں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواستی یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خوابیں خواب میں دلدل دیکھنا کسی نے خواب میں دلدل دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب خواب دیکھنے والے پر کسی مصیبت اور پریشانی آنے یا اسی طریقے پر کسی آفت سے واسطہ پڑھنے کی نشانی ہے یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے دلدل کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے مصیبت اور پریشانی اور آفت آنے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے اس طریقے کا کوئی جب خواب دیکھے تو اس کو اللہ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کرنی چاہیے اور اس برے خواب کے شر سے بچنے کے لئے کچھ صدقہ اور خیرات کا احتمام کرنا چاہیے نمبر دو دلدل سے نکلنا کسی نے دیکھا کہ وہ دلدل میں پھسا ہوا ہے اور خواب میں وہ اس دلدل سے نکل لہا ہے کسی نے اپنے آنکھ کو دلدل سے خواب میں نکلتے ہوئے دیکھائیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دکھ سے مسیبت سے پریشانیوں سے آفات سے نجات پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو بیماری سے شفا پائے گا خواب دیکھنے والا قرض دار ہے مقروض ہے تو جلدی اس کے اسر کے اوپر سے قرض کا بوجھ اتر جائے گا یعنی یہ خواب اچھا ہے نمبر تین دلدل میں پھسنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دلدل میں پھسا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مشکلات میں آفات میں پریشانیاں یا بیماریاں بیماریوں میں گھرے گا گرفتار ہوگا یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے آپ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ جو خواب اچھا نہ ہوں جس کو آپ دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں یہ جو تعبیر آپ کے لئے مناسب نہ ہوں جس خواب کی تو اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے اس وقت تک اس خواب کا کوئی اثر خواب دیکھنے والے پر ظاہر نہیں ہوتا جب خواب کسی سے بیانی نہیں کریں گے تو پھر اس کے اثر بھی ظاہر نہیں ہوگا اور پھر انشاءاللہ خواب دیکھنے والا تمام طریقے کے آفات سے پریشانی امبلاؤں سے محفوظ رہے گا دوستو یہ ہم نے دلدل سے متعلق تین مختلف خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر اپنے خواب کی تعبیر ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا خواب لکھتے ہوئے فرائیڈے کا نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ